نو سو سال تو میکسیمم اس تاریخ کو ہو چکے ہیں سب سے بڑا جو مگرمچ ہے اس کی عمر ایک سو بتیس سال ہے ان کو گوشت کلا رہے ہیں تو ہماری منت پوری ہو جائے تو پھر ہم ان کو میٹا بھی دیں گے اسلام علیکم میں ہوں نیلا خان آپ کراچی میں رہتے ہو یا نہ رہتے ہو آپ نے منگو پیر کا نام تو سنا ہوگا منگو پیر کیوں مشور ہے یہ تو میرے اقب میں آپ دیکھ کے جانی چکے ہوں گے آخر مگرمچوں کی کیا ہسٹری ہے میرا نام کلیفہ سجاد ہے جو میں اقب کی طرف سے میں ایک سرکاری ملازم ہوں میکسیمم دو سو کے قریب ہمارے پاس مگرمچ اس ٹیم موجود ہیں ان مگرمچوں کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو پچھلے تقریباً ساڑھے آٹھ نو سو سال نو سو سال تو میکسیمم اس تاریخ کو ہو چکے ہیں ایک مگرمچ کا عمر سب سے بڑا جو مگرمچ ہے اس کی عمر ایک سو بتیس سال ہے جس کو مورسواب کے نام سے ہم پکارتے ہیں آٹھ نو پشتیں ہماری اس قدمات میں گزر رہی ہے مگرمچوں کی نسبت سے تمام ظاہرین زیادتیں یہاں پر آتے ہیں ان کی ایک منت مراد جو ہوتی ہیں جیسے کہ عقیدے کے طور پر کچھ ایسے ظاہرین بھی ہیں وہ کہتے ہیں کلیفہ صاحب ہماری ایک منت ہے تو ہم ان کو گوشت کلا رہے ہیں تو ہماری منت پوری ہو جائے تو پھر ہم ان کو میٹا بھی دیں گے اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میٹا مگرمچ کے ساتھ کیا لینا دینا ہے ٹھو کہ مگرمچ ایک کونکھوار جانوار ہے مگر اس مگرمچ کی بابا فرید شکرد جنمت اللہ علیہ ان کے سٹوری ہے بابا جی کے تو ان کو جو کلانا میٹا دینا ایسی نسبتیں ہیں کہ یہ بڑے شوک سے خالد ہیں جانواروں کو دینا ایک صدقہ جاریہ ہے ساڑھے آٹھ نو سو سال سے شیدی میلہ جسے کہا جاتا ہے سب سے بڑے مگرمچ کا ایک نام رکھا جاتا ہے مور سواب جسے کہ اس کے آر پیناتے ہیں ایتر لگاتے ہیں اس کے رسم رواز ہوتے ہیں مگرمچ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ان کا عقیدہ ہے شیدیوں کا اب تقریب آٹھ دس سال سے میلہ بھی بند پڑا ہوا ہے کیونکہ آلات کے مطابق کچھ آلات ایسے تھے تو ان کے وجہ سے یہ میلہ ہم لوگوں نے پلال رکا ہوا ہے ہم سے ذرا روانی نظبتیں بھی ہیں کچھ ان کے ساتھ ریزن ہے تو اسی نظبت سے یہ ہم سے ذرا مانوس رہتے ہیں ورنہ آپ دیکھیں ریل مگرمچ آپ نے بھی دیکھے ہوگے ہم پونٹ کے اندری سٹیم بیٹے ہوئے اور میرے بیک سیپ پیچھے آپ دیکھیں کتنے سارے مگرمچ ہیں ابھی پانی میں گئے ورنہ مگرمچ تو او جانوروں میں سے ایک جانور ہے ایک مگرمچ دس بندو سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے میں تو دو سو مگرمچوں کو اس چڑی سے صرف کنٹرول کرتا ہوں یوکے سے یورپ سے کئی سے بھی ظاہرین جب آتے ہیں تو یہ دیکھتے ریل تو ان کو کتنی کشی کا اظہار ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی اتنے سارے مگرمچ اور اس طرح ایک شیر کے سڑھی کے اندر سنٹر میں اتنے سارے مگرمچ ہونا یہ بہت ہی بڑا ان کے لیے ایک آزمائش ہے جیسے کہ کاس تو پر گورو کے لیے مونگو پیر میں موجود یہ مگرمچ سندھ کا سرمایہ ہے میک میں عقاف اور سندھ حکومت کو چاہیے کہ ان کے دیکھ بھال کے لیے نظر سانی کرے اس کے ساتھ مجھے انیرہ خان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ